کوئی ایسی حرکت نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جا سکے انہوں نے آج ہمارے لاجز کے اوپر لاجز میں ہمارے ایم این ایس کے اوپر جو دھاوہ بولا ہے جو حملہ کیا ہے میں میڈیم کے سربراہ کی حیثیت سے یہاں پہنچا ہوں میں اپنے دوستوں کے ہمراہ گرفتاری پیش کروں گا اور پورے ملک کو کہنا چاہتا ہوں تمام کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں ہر پارٹی کے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پہنچ سکے تو اسلام آباد پہنچے ورنہ اپنے اپنے شہروں میں روڈ بند کر دیں کاروبار وطن بند کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ تم نے ہمیں چیلنج کیا ہے ہم نے آپ کے مقابلے کے قسم کھائی ہے ہم آپ سے لڑیں گے میدان میں لڑیں گے اور انشاءاللہ کارکن جہاں بھی ہے ہماری آواز پر لبیک کہتی ہوئے گھروں سے نکل آئیں اور اس ظالمانہ جابر نالائک ناہل حکومت کے خلاف جس جگہ پر بھی ہو پورا من جنگ شروع کر دیں احتجاج شروع کر دیں سڑکوں پہ آ جائے اور اپنے جمہوری حق اس کو استعمال کریں ہم اسلام آباد کی پولیس کی دہشتگردی کو نہیں مانتے یہ یہاں کا انسپیکٹر جنرل پولیس یہ امران خان کا ذاتی ملازم ہے اور ذاتی ملازم کا کردار ادا کیا ہے ہم ڈی آئی جی اور ان کے معطاحتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے آج ایک ایسے امران خان جس کے خلاف عدم اعتماد آ چکا ہے آپ نے ان کے ذاتی ملازم کا کردار ادا کیا ہے تمہیں قانون کے تحت ان کے ذاتی ملازم کا کردار ادا کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کے سامنے آئیں گے آپ کے گریبان کو پکڑیں گے آپ کو قانون کی خلاف وردی سے رکیں گے تم کون ہوتے ہو قانون کو تحفظ دینے والے ہم ہیں قانون کو تحفظ دینے والے ملک آئین کو تحفظ دینے والے لہٰذا ہم آئے ہیں اگر میرے ایم این ایس کو گرفتار کیا جائے گا پی ڈی ایم کے کسی ممبر کو گرفتار کیا جائے گا ہم بھی گرفتار ہی دیں گے اور ہم یہاں پر میدان میں آ چکے ہیں میں بزاتے خود یہاں آیا ہوں اور میں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلان جنگ کر رہا ہوں تبلے جنگ بجا رہا ہوں آو میدان میں پورا ملک اٹھے گا اور تمام ملک کے اندر ان کو جام کر دو ان کی حکومت چلنے نہیں دی جائے سینیٹر تو اور ایمینیس پر تک سکت کیا گیا اس پر آپ کیا گئیں گے رہائی کے حوالے سے کیا ڈیٹ لائن دیتے ہیں رہائی کے لیے کیا ڈیٹ لائن دیتے ہیں رہائی کیا ہوتی ہے